بڑھتے ہیں سورہ انفال کے رکو نمبر آٹھ کی آیت نمبر ساٹھ کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفظی ترجمہ اللہ کے دشمنوں کو وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو وآخرین اور دوسروں کو من سے دونہم ان کے سوا لا تعلمونہم نہیں جانتے تم انہیں اللہ اللہ یعلموہم جانتا ہے ان کو وما اور جو تم فکو تم خرچ کروگے من شیئن کچھ یا کسی چیز سے فی سبیلی راستے میں اللہ اللہ کے یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم اور تمہارا لا تظلمون نقصان نہیں کیا جائے گا باب محمد ترجمہ کچھ یوں ہے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعید رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے حیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کروگے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا بڑھتے ہیں آیت نمبر ساٹھ کی تشریح و توضیح کی طرف آیت نمبر ساٹھ میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے پہلے سے ہی تیار رہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جہاد کا حکم آ گیا اور آپ خالی ہاتھ اٹھ کے چلے جائیں اس کے لیے ایک مسلمان کو پہلے سے مستعید ہونا چاہیے پہلے سے تیاری کر کے رکھنی چاہیے پھر چاہے وہ گھوڑوں کی صورت میں ہو یا پھر اللہ تعالی نے یہاں پر گھوڑوں کے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مس سوطاتم یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اب اگر آپ پرانے دور کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر تیر اندازی تھی ذرہیں تھی گھوڑے تھے اونٹھتے ہاتھی تھے اور اس طرح کی دیگر انہی کے مثل جو چیزیں تھی ان کے ذریعے سے لڑائی کی جاتی تھی اور انہی کو جنگ کے اسباب تصور کیا جاتا تھا اگر آپ آج کے دور میں نظر دڑائیں تو جنگ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے پاس مال ہو آپ کے پاس عالی قسم کی گنز ہو بندوقیں ہو جن سے آپ اچھا فائر کرسکیں دور تک فائر کرسکیں نشانہ لے کر اس کے علاوہ میزائل آ گئے ہیں بکتر بند گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹینکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے بڑے بڑے گولے اور بم برسائے جاتے ہیں اور وہ دور تک نشانہ لے کر فائر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ نشانہ بنا سکتے ہیں اور اب تو جب سائنس نے مزید ترقی کی تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اب ایٹمی قوت ہیں جس میں آپ کا پاکستان بھی شامل ہے تو اب اگر غزوہ بدر کی طرف آپ نسبت کریں اور آپ اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے جب بات کریں گے تو اس وقت مسلمانوں کی بلکل تیاری نہیں تھی اللہ تعالی نے مدد کی تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسباب کے ساتھ بھی اللہ مدد کرے گا اور اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالی نے ہی مدد کی تھی تو جیسا کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی غیر ایٹمی قوت والے ملک ایٹمی طاقت والے ملک کے ساتھ اگر جنگ کرنے جا رہا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ تو بے وکوف ہے ایٹمی طاقت کے ذریعے تو یہ منٹوں میں تباہ ہو سکتا ہے جیسا کہ جاپان میں ہیروشیما اور ناغہ ساکی کا حال ہوا تو اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو تاقید کی ہے کہ وہ حسب استطاعت تیاری کریں تو یہاں حسب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ جس طرح چیزوں میں جدت آ رہی ہے اس طریقے سے ان چیزوں کو اپنایا جائے جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا اسباب بنا رہی ہے جو نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کو حاصل کیا جائے پھر چاہے وہ بندوقوں کی شکل میں ہو ہیلیکاپٹرز کی شکل میں ہو ٹینک اور بارود کی شکل میں ہو یا ایٹمی طاقت کی شکل میں ہو تاکہ مسلمان نہ صرف یہ کہ اللہ پر توقل کرتے ہوئے لڑائی کریں بلکہ وہ اسباب کی ساتھ بھی لڑائی کریں یعنی صرف اللہ پر توقل کرتے ہوئے خالی ہاتھ میدان جنگ میں نہیں اترنا اللہ نے اس آیت میں آپ کو جہاد کی تیاری کا بھی حکم دیا ہے جو اسی صورت میں ہے کہ آپ نے حسب استطاعت ان اسباب کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا ہے وہ آپ نے ایسا نہیں کہ اٹھ کے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور پھر پیچھے سے تیاری ہو رہی ہے ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ جب ایسا ہوگا تو جتنے میں آپ کے پاس سامان پہنچے گا اتنے میں آپ ہلاک ہو چکے ہوں گے اس کے لیے پہلے سے تیاری مکمل ہو تاکہ جیسے ہی اگر کسی طرف سے آپ کو خطرہ پیدا ہوا ہے آپ نے اپنے سٹور سے سارا سامان نکالا اور آپ جہاد کے لیے چال نکلے جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایٹمی قوت ہیں تو آپ کی جو ایٹمی طاقت ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے آپ کی فوج تیار ہے آپ کے پاس جتنا بھی سامان میزائل اور ہیلیکوپٹرز کی صورت میں ہیں تو ان کی باقاعدہ مشکی ہوتی ہیں اور وہ ایک پروپر تیاری کی صورت میں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے دشمنوں کا ذکر فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ان لوگوں کے خلاف بھی لڑنا ہے جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے اب ہمارے دشمن کون ہیں ہمارے دشمن چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دشمن نون مسلم ہیں کیونکہ ان کو اسلام سے خطرہ ہے تو وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اسی طرح جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ ہمارا بھی تو دشمن ہے تو کفار ہمارے دشمن ہیں تو چونکہ وہ اللہ کے خلاف چلتے ہیں اللہ کے راستے کے خلاف چلتے ہیں اللہ کے لوگوں کے خلاف چلتے ہیں تو وہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور پھر اللہ نے ان دشمنوں کا تذکرہ کیا جن کو مسلمان اس وقت نہیں جانتے تھے لیکن اللہ جانتا تھا تو اس سے مراد کون ہو سکتے ہیں یہود جو کہ موں پہ تو اہد کرتے تھے امن کا لیکن پیٹ پیچھے سازشیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ مستقبل میں جن سے ٹاکرا ہوا جن میں روم اور فارس کی جو سلطنتیں ہیں وہ شامل ہیں تو وہ دشمن مراد ہو سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو ان کا ادراک نہیں تھا لیکن اللہ تو جاندہ تھا کہ مستقبل قریب میں مسلمانوں نے ان افواج کے ساتھ ان اقوام کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جہاد کرنا ہے تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے پھر آیت کی تیسرے حصے میں انفاق کی طرف اشارہ ہے یعنی جو مال بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا سواب کی صورت میں آپ کے مال میں اضافے کی صورت میں جیسا کہ ہم نے پڑا انفاق کی بہت صورتیں ہوتی ہیں جب آپ اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ نے مجاہدین پر بھی خرچ کرنا ہے آپ نے اللہ کی راستے میں جہاد پر خرچ کرنا ہے تو وہ سمان کی تیاریوں میں آ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر فرمایا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے تو گھوڑا پالنے کا صرف اس نیت سے ثواب ہے کہ آپ اس کو جہاد میں لگائیں گے فخر و غرور کے اعتبار سے گھوڑا پالنا رکھنا جائز ہی نہیں ہے لیکن مستحف ہے پسندیدہ ہے جب آپ کی نیت جہاد کی ہوگی تو آپ نے جیسے یہاں گھوڑے کا ذکر ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا مال خرچ کرتے ہوئے دیگر چیزیں جہاد کی نیت سے آپ اپنی آرمی کو وقف کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنا مال دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو جہاد میں لگائیں پھر جو مال آپ خرچ کریں گے وہ ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بل مال اور ایک ہوتا ہے جہاد بل نفس کیا آپ نے اپنی طاقت سے اپنے نفسوں سے اپنی جان کے ساتھ مدان جنگ میں اتر کر جہاد کیا اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنی گھر میں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے اپنا مال اللہ کی رامے خرچ کر دیا تو وہ جہاد بل مال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا ثواب کی صورت میں اور یہ کہ جب کوئی اللہ کی رامے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ بڑا کر دے دیتا ہے امید کرتی ہوں اس آیت کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف